نمسکر دوستو آپ کے اپنے ویدے کیسٹرول لائف یوڈوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیب گروہ بریحسپت وکری ہونے جا رہے ہیں 9 اکٹوبر 2014 کو تو جب دیب گروہ بریحسپت وکری ہوں گے تو مین راسے والے جات کو کو کس پرکار کا پرابہ دیکھنے کو ملے گا دوستو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجئے جس سے کہ ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمپورن جانکاری دیں گے ویڈیو کو وہاں تک جرور دیکھیں تاکہ اس میں کہیں گی باتیں آپ کو اچھے سے اور اس پشت سمجھ میں آسکیں تو آئی چلتے ہیں ویڈیو کی اور دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے انترکت ایک کنڈلی بنی ہوئی ہے جو کی مین راسی والے جاتکوں کی ہے وہ کب کی ہے جب دیب گروہ بریحسپت وکری ہوں گے اکٹوبر دوہجار چوبیس میں تو آپ کی کنڈلی میں دیکھ رہے ہیں کہ دیب گروہ بریحسپت آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ہے برشاوراشری کے ساتھ ان کے تین درشتیاں ہوتی ہیں پہلی پاچ میں دوسرے ساتھ میں اور تیسری ہوتی ہے نومی درشتی تو دوستو بتا دے کہ دیب گروہ بریحسپت آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ویرازمان ہے تو اس کا مطلعہ مین راسی والے جاتکوں کو محنت تو کرنی پڑے گی جب تک دیب گروہ بریحسپت وکری رہیں گے تب تک آپ کو اپنے جیون میں اسٹرگل دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی بتا دے کہ یہاں پر آپ کے جو بھائی بہنیں چھوٹے ان کے ساتھ ریلیزن اچھا رہے گا اس کے ساتھ جو آپ کا کام رہے گا وہ سامانے ستھی میں رہے گا اگر آپ میڈیا کے چھیتر سے جڑے کار کرتے ہیں یا پھر آپ رائٹر ہیں یا پھر مارکٹنگ سے جڑے کار کرتے ہیں تو آپ کو سامانے ستھی میں ریلیزن دیکھنے کو ملے گا نہ بہت اچھا رہے گا نہ ہی بہت زیادہ خراب رہے گا کیونکہ دیب گروہ بریحسپت ایک صبح رہے ہیں اور اس صبح میں جا کے بیٹھے ہیں تھرڈ ہاؤز اچھا نہیں مانا جاتا ہے اس وجہ سے آپ کو بہت اچھا ریلیزن نہیں ملے گا اس کے بعد دیب گروہ بریحسپت کی جو پانچ میں ترشٹی ہے وہ جا رہی ہے آپ کے سیون تھاوس میں تو یہاں پر مین راسی والے جاتکوں کا ویوہیگ جیون دھامپتے جیون بہت ہی سکھ میں رہنے والا ہے آپ کو ویوہیگ جیون میں سکھ کی پرابتی ہوگی ساتھی بتا دے کہ یہاں پر آپ کہیں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں اور بیعپار کی بات کی جائے تو مین راسی والے جاتکوں کا بیعپار بہت ہی بہترین رہنے والا ہے آپ جو بھی جس بھی چیز کا بیعپار کرتے اس میں آپ کو اچھے ریچرڈ دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ہی اس بیعپار سے آپ کو کافی زیادہ منافعہ بھی دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد دیب گروہ بریحسپت کی جو ساتھ میں درشٹی ہے وہ جا رہی ہے آپ کے بھاگ بھاو میں مطلب نائن تھاؤش میں بریشتی گراشی کو دیکھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مین راسی والے جاتکوں کا آپ کا بھاگ آپ کو کافی آگے تک لے جائے گا مطلب مین راسی والے جاتکوں کا بھاگ ساتھ دے گا جب تک دیب گروہ بریحسپت وکری رہیں گے ساتھیں بتا دے کہ یہاں پر دھر میں سے جڑے کوئی نہ کوئی کار کریں گے یا پھر دانپون کر سکتے ہیں اس ٹائم پر اور ساتھیں بتا دے کہ یہاں پر آپ کہیں باہر بھی جا سکتے ہیں لمبی دوری یاترہ کو بھی تیہ کرنے کا افسر بھی پرابت ہوگا اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بلکل جا سکتے ہیں مین راسی والے جاتک جو اسٹوڈنٹ ہیں اگر آپ اپنے پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں یا پھر باہر جانا چاہتے ہیں پڑھائی کے لیے تو بلکل لے سکتے ہیں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اس کے بعد دیب گروہ بریحسپت آپ کے لیونتھ ہاؤس میں درشتری ڈال رہے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ مین راسی والے جاتکوں کو کافی لاب دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر آپ کی جو بھی اچھا تھی کوئی نہ کوئی ایک اچھا بورت ہوتے ہوئے نظر آئے گی اس کے بعد دیب گروہ بریحسپت جب بکری رہیں گے تو الٹی چال چلنے لگتے ہیں تو آپ کو ایک گھر پیچھے کا ورجلٹ دیں گے تو مین راسی والے جاتک کہ یہاں پر دھن کو بچانے کی کوسس کریں گے مطلب آپ کے بینک بیلنس میں بردھی ہوگے دن پر دن آپ کے بینک بیلنس میں کہیں نہ کہیں سے پیسہ زیادہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے ساتھ بتا دے کہ آپ کا اور آپ کے پریبار کے ساتھ تال میل اچھا رہے گا آپ کے جو آس پڑوں سے ان کے ساتھ بھی آپ کا ویوہر اچھا رہے گا تو گروہ کی بکری ہونے سے مین راسی والے جاتکوں کو کافی اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا تو دوستو ادھی آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب اینڈ سیئر کیشئے